موسیقی 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 حضرت داتا گنج بکش بلند پائے آپ کا اسم اگرامی علی ابو الحسن آپ کی کنت اور داتا گنج بکش آپ کا مشہور ترین لقب ہے حتیٰ کہ اکثر لوگ آپ کو آپ کے نام علی کی بجائے آپ کے لقب داتا گنج بکش سے ہی جانتے ہیں آپ فغانستان کے مشہور شہر غزنی میں چار سو ہجری میں آپ کی بلادت نکھیالیگر غزنی کے محلے ہجویر میں ہوئی جس وجہ سے آپ کو ہجویری ہو جاتا ہے آپ کے والد حضرت سید سمان جید عالم عظیم فقیہ اور بہت بڑے آ عابد زائد تھے آپ کی والدہ بھی بہت عابدہ زائدہ اور پارسہ ختون تھی آپ کے معموض زید تقویہ اور علم اور فضل کی وجہ سے تاج العلم کے لقب سے مشہور تھے آج بھی آپ کے معمو حضرت تاج العلم کا مزار غزنی میں زیارتگاہ خاص عام ہے آپ کا گھر علم و فضل روحانیت کا گہوارہ تھا اور غزنی شہر بھی ان دینوں علوم و معرف کا مرکز تھا یہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا جو علم دوست بادشاہ تھے اور غزنی شہر میں علماء اور مدارس بھی باکثرت تھے بلکہ سلطان محمود غزنوی نے خود بھی غزنی شہر میں ایک عظیم الشان مدرسہ اور ایک عظیم محچت امیر کی چنانچہ آپ کے والدین اور معمو حضرت تاجل علمہ نے آپ کی تلیم و تربیت پر بہت توجہ دی چار سال کی عمر میں آپ نے کران مجید سے تلیم کا سنسلہ شروع کیا اپنے والدین سے تلیم و تربیت حاصل کرنے کے علاوہ نہ صرف غزنی شہر بلکہ سمرقد بخارہ ترکستان خارستان توس نیشیا کبستان سرخص فارس کرمان بیت المقدس شام عراق ازربائیجان تبرکستان خورستان ہندوستان اور دیگر متعد ممالک کے سفر کیے ممتاز علماء صوفیہ سے اقتصاب علم و فیض کیا کشف المجوب میں فرماتے ہیں کہ میں خرصہ میں تین سو عالم سے ملاقات کی آپ نے اپنے قصیر استعظم اخصوصی طور پر شیح حبو العباس احمد اشفانی اور شیح حبو القاسم گورگنی کا بڑا عدب و عقیدت کے ساتھ تذکرہ کیا آپ نے تمام رجوع علوم مککول میں کمال حاصل کیا آپ کی کتاب کشف المجوب میں آپ نے امام آزم ابو زیفیہ کا شمار اوچل صوفیہ میں بے کیا آپ نے سلوک کی منازل کی تکمیل کے لیے اس دور کے سنسلہ جنیدیہ کے جلیل القطر روحانی پیشوا عالم دین حضر شیخ ابو الفضل محمد بن حسن جنیدی سے بیعت اشارت فرمائی جو ملک شام میں دمیشق اور بنیار کے درمیان بیعت الجن نامی ایک بستی میں رہتے تھے اور جہاں آپ ان کا مزار ہے حضرت داتا خود ہنفی المذہب تھے لیکن طریقت میں آپ مذہب کنتی کی بیعت کی حضرت داتا گنج بکش فرماتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد ویسال کے وقت آپ کا سار مبارک میری گود میں تھا آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں قیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کے رینجو تکلیف سے بچ جاؤ گے یاد رکھو ہر جگہ ہر حال اللہ تعالیٰ کا قیدہ کرتا ہے تصمیعہ کے بارے میں عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب خواجہ مین الدین چشتی قدربار رسالت سے ہندوستان کی ولایت تا ہوئی تو حکم ہوا کہ پہلے جا کے سید علیہ جویری کے روزہ مبارک پر اتقاف کرنا چنانچہ خواجہ چشتی نے آپ کے روزہ مبارک کے سامنے ایک کوٹری میں چالیس دن تک اتقاف کیا چلا کشی فرمانے کے بعد باوقت رخصت پر شاہر کہا گنج بکش فائز عالم مزرہ نور خدا ناک سارا پیرے کامل کاملا رہنما اس وقت سے آپ گنج بکش کے نام سے مشہور ہوئے حقیقت عام لوگوں کے خیال سے کچھ مختلف نظر آتی ہے حضرت داتا گنج بکش خود اپنی تصنیف کشف السراہ میں فرماتے ہیں کہ اے علی تجھے خلقت گنج بکش کہتی ہے اور تُو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا اس بات کا خیال ہرگز دل میں نہ لاؤ ورنہ محیز دعویہ ہو اور گرور ہوگا گنج بکش تُو وہی ذات پاک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ورنہ تیری زندگی تباہ ہو جائے گی بے شک وہ اکیلہ خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی بھی یہ لقب مشہور تھا خواجہ غریب نواز نے بھی اپنے شہر میں آپ کا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ لقب استعمال کیا رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادو گر تھا لوگ اسے اپنی جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے اور اگر کوئی اسے دودھ کا نظرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا ایک دن ایک بڑی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا داتا حلی جویری لے رحمت اللہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو اس بڑی عورت نے کہا کہ ہمیں ہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے ورنہ ہمارے جنوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے اس پر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ نے مسکرا کر فرمایا اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جنوروں کا دودھ پہلے سے زیادہ میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برطن بار جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا جب آپ رحمت اللہ کی زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواہ سے لوگ دودھ کا نظرانہ لے کر آپ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرہ دیکھ کر آگ بولہ ہو رہا تھا آخر خار آپ رحمت اللہ کی بارگا میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لئے للکارہ اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں آپ رحمت اللہ نے فرمایا میں کوئی جادو گھر نہیں ہوں میں تو اللہ تعالی کا ایک آجز بندہ ہوں ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا اب رحمت اللہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیئے جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے اور اس کے سار پہ پڑھنے لگے رائے راجو جس طرف جائے جوتے بھی اسی طرف جا کر اس کے سار میں پڑھنے لگے اب رحمت اللہ کی یہ کرامات دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا بلکہ آپ رحمت اللہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت و برکت سے فیض یاب بھی ہوا حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانقہ کی حدمت کے فرائز انجام دیتی آ رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے